سمریال تحصیل بننے سے عام آدمی کو ملنے والی سہولیات پر محسوسی نظر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسکتال کا قیام جو پہلے رورل ہیلتھ سنٹر سمریال تھا جہاں پر مریضوں کو صرف عدویات ملتی تھی اب یہاں پر ہر بیماری کا سپیشلسٹ ڈکٹر ہوگا اور ہر قسم کا اپریشن فری ہوگا بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سیالکوٹ اور ڈسکا جانا پڑتا تھا اب ہماری تحصیل سمریال میں دو گرز دگری کالج ہیں اور ایک بوائز دگری کالج ہے جسے تحصیل سمریال کے بچوں اور بچیوں کو سفر دشواریوں سے چھٹکارہ مل گیا ہے اور ہمارے بچے اپنی تعلیم آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں سمریال تحصیل بننے سے ڈی ایس پی آفیس کا دفتر بن گیا جو پہلے ڈسکا میں تھا جہاں جانے کے لیے پندرہ کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا جس سے ٹائم کے ساتھ پیسے کے بھی اخراجات ہوتے تھے سمریال تحصیل بننے سے پہلے بہت سے سرکاری دفتر دسکا میں تھے اب آپ کے اپنے شہر سمریال میں منتقل ہو گئے ہیں جس سے عوام کو سفری اخراجات اور قیمتی وقت کے زیان سے چھٹکارہ مل گیا ہے ڈی ایم اے جو کے پہلے ڈسکا تھا اب شہر سمریال میں ہے وہ سارے فنڈز جو پہلے سمریال سے لے کر دسکا میں خرچ ہوتے تھے اب آپ کی اپنی تحصیل میں خرچ ہوتے ہیں اب تک تقریباً پچیس کروڑ پے کے فنڈز جو صرف اور صرف تحصیل سمریال میں عوام کی فلاح و بیبود پر خرچ کیا جا چکے ہیں جس میں سڑکوں کی تعمیر، گلیاں، نالیاں اور دیگر منصوبہ جات شامل ہیں لیکن نئی پنجاب گورنمنٹ آنے کے بعد مزید تمام فنڈز منجمت کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جاری ترکیاتی منصوبہ جات تاہ حکم سانی رکھے حکم نازم چہدری اجاز احمد درک تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ تحصیل سمریال رانہ عثمان احمد خان نائب صدر پاکستان مسلم لیگ تحصیل سمریال میر امجد علی جنرل سیکٹری پاکستان مسلم لیگ بابو رانہ محمد عدریس سٹی سادر پاکستان مسلم لیگ سمریال شہ Быر رحیم وسیم جنرل سیکٹری پاکستان مسلم لیگ سٹی سمریال رانہ نو رحمت تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ لیوتویں آبدال رائف گومن جنرل سیکٹری پاکستان مسلم لیگ لیوتویں تحصیل سمریال چھوڑی محمد ناصر وڑائچ چھوڑی نوید احمد گنمن سیٹ بشارت علی اب بھبال والا میں شفیق احمد شہباز شہید